السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں مدسی نوری پھر ایک بار حاضر خدمت ایک نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ از و جل آج کس ویڈیو میں ہم حضرت سید محمد تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالیٰ علی کی مختصر سی سوانی حیات اور آپ کی بے شمار کراماتوں میں سے کچھ کرامات کا ذکر کریں گے جسے سننے کے بعد یقیناً عاشقانِ اولیاء کا ایمان تازہ ہو جائے گا لیکن ناظرین اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے گزاریش ہے کہ اس ویڈیو کا آپ شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کے تو سبسکرائب کر لیں ساتھی جب بل آئیکن آس سے بھی کلک کر لیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے اور ویڈیو پسنانی کی صورت میں سے لائک کر کے اگر شیئر ضرور کریں تو آئیے اس ویڈیو کا ہم شروع کرتے ہیں ناظرین ہندوستان یوں تو ہمیشہ ہی صوفیوں اور سنتوں کا دیش رہا ہے روحانیت اور آسانیت یہاں کے خمیر میں خوب اچھی بستی ہے ان صوفی اور سنتوں نے یہاں کے رہنے والوں کو ہمیشہ اپنے فیوز و برکا سے نوازا ہے اور ان سے ایسی کرامہ سرزد ہوئی ہے جسے دیکھ کر دنیا والے دنگ رہے گئے ہیں موجودہ دور میں بھی ایسے بہت سے صاحب کرامات بزرگ گزرے ہیں انیسوی صدی کا نصف آخر دور ہندوستان کے لئے بہت سخت دور تھا اسی عرصے میں یہاں انگریزوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی اور جنگ آزادی ناکام ہو چکی تھی ٹھیک اس کے چار سال بعد جنوبی ہند میں ایک بزرگ کی پیدائش ہوئی جنہوں نے انگریزوں کو بھی دنگ کر دیا تھا انہیں بزرگ نے ہندوستان کی انگریزوں سے رہائش کی پیشن گوئی کی تھی دین اسلام کی خدمت ہندوستان میں اولیاء اکرام نے جو کی ہے وہ انتہائی منفرد انداز میں عوام ناس کی دلوں میں گھر کر گئی ہے اور جہاں لاکھوں افراد کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا ہوئی ہے وہی دلوں میں اولیاء اکرام کے لئے ایک جذبہ شکر بھی پیدا ہوا ہے جو اپنی نظیر آپ بن گیا برے سگیر پر نظر ڈالے تو ایسے بے شمار اسلامی مراکز نظروں کے سامنے آتے ہیں جہاں پر روزانہ ہزاروں اقیدت من حضری دیتے ہیں اور ان بزرگانے دین کی عظیم خدمت کا اطراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں میں حکمہ اولیاء اکرام کو اس جماعت کا حصہ بنایا جن کے لئے خود کتاب اللہ میں ہدایت آئی ہے یہ منتخب افراد دین کی خدمت میں پیش پیش ہیں حضرت بابا تاجدین کا شمار بھی انہی اولیاء اکرام کے زمرے میں آتا ہے جنہوں نے دین کی خدمت کی خاطر زندگی کے آسائشیں تیج دی ہیں اور جنہوں نے حقوق العباد کے ادا کرنے میں ایک ایسی مثالی زندگی گزاری جو ہر مسلمان کے لئے قابل تعظیم و تقریم ہے حضرت بابا تاجدین رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں اور ایک ایسے خطے میں جہاں دین کی سخت ضرورت تھی دینی اسلام کی وہ خدمت کی جو اپنی مثال آپ ہے سرکار تاجل اولیاء نے جس آجزی و انکساری کا اپنی زندگی میں ہمیشہ اظہار کیا ہے وہ مسلمانوں کی زندگی کا ایک عظیم نمونہ ہے بابا تاجدین رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی دین کی خدمت اور عوام الناس کو راہِ ہدایت دکھانے پر صرف کر دی اسی لئے آج ہم آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی زندگی کے حالات کو اس ویڈیو کے ذریعے عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو ناظرین سرکار تاجل اولیاء کا پورا نام شہن شاہ ہفت اقلیم تاجل اولیاء تاج ملت و دین حضرت سید محمد تاجدین بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے آپ کی ولادت با سعادت پانچ رجب المرجب بارہ سو تیریسی ہجری با مطابق ستائیس جنوری اٹھارہ سو اکسٹھ اسوی یا اٹھارہ سو باسٹھ اسوی با مقام گورہ بازار کامٹی میں ہوئی پیدائش کے وقت آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عام بچوں کی طرح روئے نہیں تھے تو آپ کی نانی صاحبہ ساجدہ بیگم کے کہنے پر تانبے کے ایک سکھے کو گرم کر کے آپ کے پیشانی مبارک پر داگا گیا تھا تب آپ نے فوراں آنکھیں کھولی آپ کے والد کا نام حضرت سید مولانا بدر الدین بن سید حیدر شاہ اور آپ کے والدہ کا نام سیدہ مریم بی بی بنت شیخ سید میرا ہے آپ حسنی حسینی سادات ہیں اور حضرت امام سید حسن الاسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسلے سے ہیں اور حضرت خواجہ سید باہ الدین محمد نقشبن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نسلے سے ہیں آپ کے پردادہ مکہ مکرمہ سے ہندوستان تشریف لائے تھے اور چننے مدراز میں مقیم ہوئے تھے جب سرکار تاج الولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر ایک سال کی ہوئی تب آپ کے والد کا انتقال ہوا اور جب آپ کے عمر نو سال کی ہوئی تب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا اس کے بعد آپ کے نانا شیخ میرا صاحب اور آپ کے مامو عبد الرحمن نے آپ کی پروریش کی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کامٹی کے مدرسے میں تعلیم حاصل کی روایت میں آتا ہے کہ جب مدرسے کے معلم نے آپ کو بسم اللہ پڑھائی تو آپ سور فاتحہ تک پڑھ گئے ایک مرتبہ آپ کی ملاقات حضرت عبداللہ شاقادری ناکپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوئی انہوں نے آپ کو ایک خوشک میوہ دیا اور فرمایا کہ کم خاؤ کم بولو کم سو اور کسرہ سے قرآن پاک کی تلاوت کرو اس میوے کو کھاتے ہی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر وجد تاری ہوا اس کے بعد آپ اکثر وجد میں کھو جاتے اٹھارہ سال کی عمر میں آپ کے مامو کا مکان ایک سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو گیا اس لئے آپ اپنے مامو کے ساتھ کام کی تلاش کرنے لگے پھر اکیس سال کی عمر میں بارہ سو اٹھانوے ہجری با مطابق اٹھارہ سو اکیسی اسوی میں ناکپور آرمی ریجیمنٹ میں شامل ہوئے فوج کے ساتھ جب آپ ساغر گئے تو وہاں پوری رات حضرت دعوت چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں گزارنے لگے اور عالم مجذوبیت میں ساغر کی گلیوں میں گھومنے لگے جب آپ کی نانی صاحبہ کو پتا چلا تو وہ آپ کو کامٹھی لے گئیں آپ گلی میں نکلتے تو بچے آپ کو پتھر مارتے مگر آپ اس سے بے پرواہ ہوتے ایک مرتبہ آپ گھومتے گھومتے ناکپور چلے گئے ایک انگریس عورت نے فریاد کی تو فوج کے افسر نے آپ کو گرفتار کر لیا اور میجیسٹریٹ کے حکم سے آپ کو دو سفر تیرہ سو دس ہجری با مطابق چھبیسٹ آگسٹ اٹھارہ سو بینوے اسوی کو پاگل خانے میں لائے گیا دوسرے ہی دن ایک سپاہی نے آپ کو کامٹی کی گلیوں میں گھومتے ہوئے دیکھا اس نے یہ بات افسر کو بتائی تو وہ فوراں گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے ناکپور گیا جب وہ پاگل خانے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بابا ایک درخت کے نیچے جلوہ فرما ہے اور مسکورا رہے ہیں اس نے وہاں کے ڈاکٹر سے بات کی تو ڈاکٹر اس کو کوٹری کی طرف لے گئے جہاں بابا تاجدین رحمت اللہ ہی تلالے کو سلاکھوں کے پیچھے بند کیا گیا تھا وہاں پہنچ کر اس افسر نے دیکھا تو بابا کوٹری کے اندر موجود ہیں اور اس افسر کو دیکھ کر بابا تاجدین رحمت اللہ ہی تلالے نے فرمایا تم اپنا کام کر رہے ہو اور میں اپنا کام یہ سن کر وہ افسر اتنا متاثر ہوا کہ وہ ہر اتوار کو اپنے پریوار کے ساتھ بابا کی زیارت کے لیے آنے لگا ایک مرتبہ اب لوہے کے برطن میں مٹی بھر کر اسے سر پر رکھ کر جا رہے تھے پاگل خانے کے افسروں نے دیکھا ہوا میں آپ کے ساتھ چل رہا ہے پھر پاگل خانے کے ڈاکٹورے نے آپ کو پاگل خانے کی اہاتھیں کمپاؤنڈ میں لوگوں سے ملنے کی اجازت دے دی اس کے بعد بے شمار لوگ آپ سے ملنے آنے لگے سولہ سال تک آپ پاگل خانے میں قیام کے دوران لوگوں کو فیض عطا فرماتے رہے اور آپ کی دعاوں سے بہت سارے لوگوں کو بیماری سے شیفہ اور تندرستی ملی اور بے اولاندوں کو اولاد ملی ایک مرتبہ ایک پاگل پاگل خانے سے بھاگ گیا ڈاکٹر عبد المجید بہت فکر مند ہوئے آپ نے فرمایا فکر مت کرو وہ جل ہی واپس آ جائے گا پھر دوسرے ہی دن وہ پاگل واپس آ گیا جب اس سے واپس آنے کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ جب میں اپنے گھر پہنچا تو بابا تاج الدین مجھے وہاں ملے اور مجھے دو تماشی مارے اور فوراں واپس جانے کے لئے فرمایا اس لئے میں واپس آ گیا یہ سن کر ڈاکٹر عبد المجید سرکار تاج الدین اولیہ رحمت اللہ ہی تلالے کے مرید اور موتقید ہو گئے ناکپور کے مہاراجہ راگو جی راو بھوصلے بھی آپ کے اقیدت من تھے چھے جمادستانی تیرہ سو چھبیس ہجری با مطابق نو جولائی انیس سو آٹھ اسوی کو رات کے تین بجے آپ مہاراج کے خواب میں تشریف لائے اور لال محل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اب میں یہاں رہنا چاہتا ہوں مہاراجہ نے فوراں گورنر کو آپ کی رہائی کے لئے درخواست بھیجی اور دو ہزار روپے کی زمانت پر چوبیس شابان تیرہ سو چھبیس ہجری با مطابق اکیس سپٹیمبر انیس سو آٹھ اسوی کو آپ کو پاگل خانے سے لال محل میں لائے گیا ایک عرصے تک لال محل میں قیام پسیر رہنے کے بعد آپ ناکپور کے قریب واقعی تشریف لے گئے اور کاشینات راو پاٹیل کے مکان میں مقیم ہوئے یہاں لوگ آپ سے فیض حاصل کرنے کے لئے آنے لگے اور کچھ ہی وقت میں واقعی چھوٹا ناکپور کے نام سے مشہور ہو گیا تیرہ سو انچالیس ہجری با مطابق انیس سو بیس اسوی میں آپ ناکپور لال محل واپس آئے آپ رحمتاللہ ہی تلالے کی بے شمار کراماتے ہیں ایک مرتبہ سرکار تاجل اولیاء رحمتاللہ ہی تلالے بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک سنار کی دکان پر ٹھیرے اور فرمایا کہ بابو اپنا مکان خالی کر دو وہ سنار آپ سے عقیدت رکھنے والوں میں سے تھا اس نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بال بچوں کو لے کر اس مکان کو خالی کر دیا جب رات ہوئی تو اس مکان کو اچانک آگ لگ گئی یہ دیکھ کر لوگوں کو حضرت کے فرمان کی وجہ سمجھ میں آئی ایک مرتبہ ڈاکٹر عبد المجید نے ایک جلسے میں شرکت کے لئے ممبئی جانے کا ارادہ کیا اور سرکار تاجو لولیہ رحمتاللہ ہی تلالے کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اجازت چاہی تو آپ رحمتاللہ ہی تلالے نے فرمایا مت جاؤ راستہ تمہارے لئے خطرناک ہے جب ڈاکٹر صاحب نے بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ رحمتاللہ ہی تلالے نے درخت کے پتے توڑ کر دیئے اور فرمایا کہ اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور پھر ڈاکٹر صاحب ممبئی کے لئے روانہ ہوئے راستے میں کسی ضرورت کی وجہ سے بھوساول ریلوے سٹیشن پر اُترے وہ ریلوے لائن پار کر رہے تھے کہ اچانکہ ایک ٹرین کا انجن ان کے بلکل قریب آ گیا اور گھبرہات میں ڈاکٹر صاحب ریلوے لائن پر گر پڑے حالانکہ ریلوے انجن پوری رفتار سے آ رہا تھا لیکن جیسے ہی ان کے نزدیک آیا تو روک گیا ریلوے کے ملازمین نے ان کو ریلوے لائن سے اٹھایا اور کہا کہ آپ کوئی مہتمہ کوئی عالم ہے انجن خود بخود کیسے روک گیا یہ سن کر ڈاکٹر صاحب نے لوگوں کو پورا واقعہ بتایا کہ کیسے بابا تاجودی نے ان کی مدد فرمائی سبحان اللہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ رحمت اللہ ہی تلالے کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور میں اجمیر شریف جانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اجمیر یہی ہے کہاں جاتا ہے یہ فرما کر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور پھر اس شخص پر یہ قیفیت تاری ہوئی کہ وہ اجمیر شریف کی سیر کر رہا ہے کچھ دیر بعد حضرت نے اس کے ہاتھ پر سے اپنا ہاتھ ہٹا دیا تو اس شخص نے خود کو آپ کی بارغاہ میں موجود پایا سبحان اللہ ناظرین سرکار تاجو الولیاء رحمت اللہ ہی تلالے حضرت دعوت چشتی رحمت اللہ ہی تلالے کے مرید اور خلیفہ ہیں اور آپ کو حضرت عبداللہ شاہ قادری ناکپوری رحمت اللہ ہی تلالے سے بھی فیض ملا ہے آپ کے خلیفہ حضرت مولانا عبدالکریم شاہ عرف بابا یوسف شاہ رحمت اللہ ہی تلالے جن کا مزار کراچی پاکستان میں ہے اور دوسرے حضرت قادر بابا رحمت اللہ ہی تلالے جن کا مزار اندرہ پردیش میں ہے محرم تیرہ سو چوالی سجری با مطابق آگسٹ انیس سو پچیس اسوی میں آپ بیمار ہوئے مہاراجہ راگو جی راؤ نے ڈاکٹر سے آپ کا علاج کرنے کے لئے کہا مگر آپ رحمت اللہ ہی تلالے نے انکار کر دیا لوگ آپ کی زیارت کے لئے آتے رہے پیر کے روز ویسال سے پہلے آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور مسکرا کر لوگوں کو دیکھا اور پھر بستر پر لیڑ گئے آپ کا ویسال چھبیس محرم تیرہ سو چوالی سجری با مطابق سترہ آگسٹ انیس سو پچیس اسوی کو پیر کے روز ہوا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سرکار تاج الدین علیہ رحمت اللہ ہی تلالے کی مکمل ہسٹری آپ کے سامنے پیش کریں تو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسنے آہ ہوگا ویڈیو پسنے آہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے سواب کی نیت سے اپنے دوست و حباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفائل اور حضرت بابا سید تاج الدین رحمت اللہ ہی تلالے اور تمام اولیاء اللہ اور علیہ بیعت کے وسیلے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول اطاف فرمائے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ملا جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی سرکار تاج الدین اولیاء رحمت اللہ ہی تلالے کے وسیلے سے اطاف فرمائے اور جو لوگ کرزدار ہیں اللہ تعالی انہیں کرز سے نجات اطاف فرمائے اور جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور اطاف فرمائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ملا بالخصوص جو لوگ بے اولاد ہیں سرکار تاج الدین اولیاء کے سطکے انہیں نیک اور صالح اولاد اطاف فرمائے اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور بالخصوص فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ان کی انگیبی مدد عطا فرمائے آمین ثم آمین تو ناظرین اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ باکس میں ایک منطبہ آمین ذل لکھیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیا پتہ کس کا آمین کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کی منتی مراد دعائیں پوری ہو جائیں تو پھر ملتے ہیں ایسے ہی نولیجبل اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ جب تک خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ